بھٹی صاحب آپ ہماری تو ہر شے بند کیے جاتے ہیں آپ خود کیا کھاتے ہیں اور یہ سوال مجھے ہر جگہ پوچھا جاتا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی مختلف گیترنگز میں بھی اور یہاں نیچے کمنٹس میں بھی بلخصوص ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ویور ہیں سبسکرائبر ہیں بلال صاحب انہوں نے تو بار بار یہ پوچھا تو میں نے کہا کہ آج اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں میری روٹین جی ہوتی ہے کہ میں سیزن وائز میرا ڈائٹ پلین چینج ہوتا ہے اگر ہم آج کل کی بات کریں تو آج کل میں صبح ناشتہ جو ہے وہ آڑو کا کرتا ہوں تین سے چار آڑو جو ہیں یہ صبح میں ناشتہ میں لیتا ہوں اس کے بعد یہ جو آڑو ہیں یہ میرے چلیں گے سپٹمبر کے اینڈ تک اور اگر اچھے ملتے رہیں تو اکتوبر کے مد تک بھی چل جاتے ہیں نہیں تو سپٹمبر کے اینڈ تک جو ہے میرے یہ آڑو چلیں گے اس کے بعد اکتوبر کے مد سے لے کر دسمبر تک میں صبح گیارہ انجیریں کھاتا ہوں رات کو گیارہ انجیریں جو ہیں وہ پانی میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں اور صبح میں وہ انجیریں کھا لیتا ہوں خالی پیٹ اور اس کے بعد وہ پانی پی لیتا ہوں اس کے بعد میں اور کچھ نہیں کھاتا ناشتے میں یہی میرا ناشتہ ہوتا ہے اس کے بعد جب آ جاتا ہے دسمبر دسمبر میں سٹرس فروٹ شروع ہو جاتا ہے سٹرس فروٹ میں شروع میں ارلی فروٹر ہے ارلی فروٹر کے بعد مسمی ہے پھر کنو ہیں جو کہ میرے فروری کے آخر تک چلتے ہیں اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اس کی جگہ لے لے گا پپیتا پپیتا ان دنوں بہت شاندار آیا ہوتا ہے اور وہ ایک پپیتا تقریباً تین پاؤ کا ایک کلو کا اس سائز کا جو پپیتا ہے وہ لے کے فریج میں راکھ چھوڑتے ہیں اور صبح اسے ایک باؤل میرا تیار کر دیتے ہیں کٹ کے سلائس اس کے کٹ کے تو اوپر سیلفین لگا کے وہ رکھ دیتے ہیں تو میں جب اٹھتا ہوں تو اس سے میرا ناشتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو پپیتا ہے یہ چلے گا اپریل کا مہینہ اپریل کے اینڈ پہ اس کی جگہ لے لے گا تربوز اس کے بعد تربوز اپریل کا پورا مہینہ چلے گا مئی کا مہینہ چلے گا جون میں جا کے یہ تربوز کا سیزن اینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ لے لیں گے آلو بخارے شروع میں آلو بخارے آئیں گے اور پھر اس کے بعد دیسی خوبانی بڑی میٹھی بہت اچھے والی آ جائے گی جو کہ جون کے اینڈ تک میری یہ چلیں گی اور اس کے بعد آلو بخارے ختم ہو جائیں گے پھر خالی خوبانی رہ جائے گی پھر وہ فارمی خوبانی آ جائے گی آلو بخارہ بھی ختم ہو چکا ہوگا دیسی خوبانی بھی ختم ہو چکی ہوگی اب فارمی خوبانی جو ہے یہ تقریبا جولائی کا سارا مہینہ یہ چلے گی جولائی کے اینڈ پہ اس کی جگہ لے لیں گے آلو تو یہ میرا پورے سال کا ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے اس طریقے سے میرا یہ چلتا ہے اب یہ تو ہو گیا میرا ناشتے کی روٹین اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں دوپیر کے ٹائم پہ دوپیر کے ٹائم پہ میرے پاس گاڑی میں بھی میرے آفیس میں بھی اور گھار پر بھی نٹس پڑے ہوتے ہیں اس میں اکھروٹ یا کاجو یہ ہوگا نہیں تو بھونے ہوئے چنے یہ میرے دوپیر کو میرا یہ چال جاتا ہے اگر اگر سردیاں ہیں تو سردیوں میں میں اس کے ساتھ دیسی انڈے ہمارے گھار کے آ جاتے ہیں اپنی مرگیاں ادھر سے دیسی انڈے آ جاتے ہیں تو میں ایک یا دو دیسی انڈے جو ہیں وہ دوپیر کو لے لیتا ہوں اور ساتھ نٹس لے لیتا ہوں اس کے علاوہ دوپیر میں میں یہ کرتا ہوں کہ مختلف اور سیزنل فروٹس انگور کا موسم ہے تو انگور لے لیا گرمہ ہے تو گرمہ لے لیا سٹرابری ہے تو سٹرابری لے لی تو ایسے وہ اور نٹس ان کا کمبینیشن بنا کے میں وہ کر لیتا ہوں یہ میرا لنچ ہو جاتا ہے رات کو میرا چونکہ سوشل نیٹورک بہت بڑا ہے مجھے روز ہی کہیں نہ کہیں میں انوائٹیڈ ہوتا ہوں یا گھار پر کھاؤں تو گھار پر تو میرا پریزی کھانا بنا ہوتا ہے کہ وہ گریلڈ چکن یا گریل میٹ بیف وغیرہ یا اس میں مختلف قسم کے سیلرز وہ میرے بن جاتے ہیں اگر میں باہر ہوں تو باہر میری پہلی پرارٹی یہ ہوتی ہے کہ میں دیسی فوڈ پہ چلا جاؤں اور وہاں پہ میں بار بی کیو لے لوں اگر نہیں تو پھر یہ ہے کہ چائنیز یا کانٹینینٹل ہے تو پھر اس میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو کم کاربو آئیڈیٹس والا کھانا ہے وہ لے لیا جائے لیکن اس کے باوجود میری پھر بھی ٹرائولنگ بہت زیاد ہے اس میں پھر میری بدپریزی بھی ہو جاتی ہے میرا جو اپنا جی این این کا پروگرام ہے اس میں تو جب ہم نے ایک گیس کے ساتھ صبح ناشتے سے لے کر رات ڈینر تک چلنا ہے تو اس میں دن میں آٹھ ہٹ بار بھی کھانا پڑتا ہے اور اس میں ایسی ایسی ڈشیز لے کر آتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس پرسنیلٹی کے ساتھ ہم کار رہے ہوتے ہیں کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی بڑی خاطر توازہ ہوتی ہے اور ساز میں ہمیں بھی اخلاقا مروتا وہ کھانا پڑ جاتا ہے جو کہ میرا سارا اس ڈائٹنگ کا جو میرا ڈائٹ شیڈول ہے اس کا ستیہ ناس کر دیتا ہے لیکن ظاہر ہے نوکری ہے کام کرنا ہے تو وہ بھی ساز ساز چلتا ہے وہاں پہ پھر انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آخری کام میرا یہ ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے میں گرم دودھ کا ایک گلاس ضرور پی لیتا ہوں تو یہ میری ٹوٹل دن کی روٹین ہوتی ہے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بٹی صاحب آپ خود کیا کھاتے ہیں تو میں یہ کھاتا ہوں اب آپ میں سے کئی لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ آپ ایک ٹائم ہی کھانا کھاتے ہیں میں بالکل ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں جو پروپر میل ہے وہ میں ایک ٹائم پہ لیتا ہوں اور دپیر کو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی اگر سردیاں ہیں تو دیسی انڈے ہیں اس کے ساتھ نٹس بغیرہ ہو جائیں گے اور اگر کوئی گرمیاں یا دوسرا سیزن ہے تو اس میں مختلف سیزن کی چیزیں ہیں مختلف دوسرے فروٹس ہیں رائی کنگور ہو گئے تھوڑے سے وہ لے لیے ساتھ نٹس لے لیے اور اس طرح سے میرا وہ چلتا ہے اگر سٹرابری کا سیزن ہے تو وہ لے لیے لیچی کا سیزن ہے تو وہ لے لیے تو دپیر کو میرا یہ ہو جاتا ہے عام کھائیں ہیں تو اس کے ساتھ کچیلت ہی ضرور پینی ہے تو یہ اس طریقے سے کر کے میرا دپیر کا یہ کوٹا پورا ہو جاتا ہے اور رات کو میں کھانا کھا لیتا ہوں اور سوتے ہوئے ایک گلاس دودھ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ میں نہ چائے پیتا ہوں نہ کافی پیتا ہوں نہ سیگرٹ پیتا ہوں نہ شراب پیتا ہوں اور مجھے ان ساری چیزوں کا مجھے ٹیسٹ بھی نہیں پتا بلکل کبھی ایک سپ تک نہیں لیا تو یہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خاصتہ چائے نقصان دے ہے چائے نہیں پینی چاہیے یا کافی نہیں پینی چاہیے ایسا نہیں ہے لیکن مجھے شروع سہی کبھی دل ہی نہیں کیا جب مجھے اس چیزوں کی سوج بوجھ نہیں تھی میں تب سے نہیں پیتا اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلوگ سے اپنے مزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ